پورے پرکرن کو لے کر سیدھے طور پر راجیز درمانی جو کی سکو سرکار کے یوہ منطریوں کے خلاف پرتیکش روپ سے سیدھے مرچہ کھول دیا جبکہ ایک منطری کا نام لیے بینا یہ کہا گیا کہ منطری صاحب کو دو سرکاری کوٹھیوں سرکار نے دی ہیں باوجود اس کے ان بے کوٹھیوں میں نہیں رہتے لیکن ان کوٹھیوں پر کروڑوں روپے کا خرچ کیا گیا ہے ایک ورسٹ آئی پیس ادھکاری کو لے کر بھی مرچہ کھولتے ہوئے یہ کہا گیا کہ دلی میں صاحب کی بیوی کے لیے جس پرکار سے لاب لشکر سمیت گاڑیاں گھومتی ہیں وہ سرکاری کھجانے کو چفت لگا رہے ہیں لیکن آج جس پرکار سے سچی والے سوائے کرمچاری سنگ کے ادھیک سنجیب شرمہ نے اپنے سنبودن میں کہا کہ منطری راجیز درمانی یہاں پر منسٹر بننے کے لائک نہیں تھے انہوں نے کہا سنجیب شرمہ نے یہ بھی کہا کہ مکہ منطری سکویندر سنگھ سکو پر ترس آ رہا ہے پتہ نہیں سی ایم نے کس کے دباہ میں آ کر درمانی صاحب کو منطری بنایا ہوگا انہوں نے کہا کہ راجیز درمانی کو معافی مانگنی چاہیے یا پھر پرینام بھکتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس کی بھی چتاب نہیں دی دراصل راجیز درمانی نے پچھلے کل کہا تھا کہ کرمچاری اس طرح کی بیانباجی نہ کریں پردیس پر آتھک سنکٹ ہیں اور کسی بھی راجی سرکار کو نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں دی ہوتی نہ حق دیا ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا اپنے سمبودن میں اپنے بیان میں جس پرکار سے میڈین ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے اس پر راجیز درمانی نے جرور یہ بات کہی تھی کہ ہیمارچل پردیس کے کرمچاریوں کو اس سنکٹ کی گھڑی میں ساتھ دینا چاہیے سرکار کے ساتھ چلنا چاہیے انہیں تھانے والے سمیں میں جو کرمچاریوں کو مل رہا اس کی بھی دکت ہو جائے گی اس پر بھی منتری نے یہ ستیتی سپسٹ کی کہ ان کا بھاو یہ تھا کہ سنکٹ کی گھڑی میں پردیس کے کرمچاریوں کو سرکار کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اگر دکتیں یہاں پر نہیں رکی جو کی آرثیق سنگر چل رہا یہ بڑھتا رہا تو آگے چل کر اور جیادہ دکتیں بڑے گی رجیز درمانی کا کہنا تھا ان کے بھاو کو گل طریقے سے پروسا گیا گل طریقے سے اسے لیا گیا ان کی ایسی بالکل بھاونا نہیں تھی رجیز درمانی نے یہ بھی کہا کہ میں کرمچاریوں کا سمبان کرتے ہیں ان کے لیے کبھی ایسے شبد نہیں بولتے لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ میڈیا نے جب میرے کو پوچھا تو میرا ریکسن دینا بنتا تھا اور میں نے وہی بیان دیا جو ایک منسٹر کو دینا چاہیے تھا انہوں نے کہا میں نے غلط کچھ نہیں کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کسی بھی سٹیٹ کو کسی بھی راجیوں کو ایسی کوئی مشین نہیں دے رکھیے کہ وہ اپنے سر پر نوڑ چھاپے ہیں جو ہمارے سنسادن ہیں اس سے پیس آئے گا اور انہوں نے کہا کہ میرا صرف اتنا بھاو تھا کہ آپ کم سے کم ہی سنکڑ میں کرمچاری پردیسرکار کا ساتھ دیں ان کے ڈیوز رور ملیں گے لیکن اگر اس طرح کے محول پیدا بن گئی پر ستیاں بپریت ہو گئی تو پھر جو مل رہا اس کے بھی آنے والے اس میں میں دکت آ سکتی ہے یعنی کی اگر یہ آرکھک سنکڑ بڑھتا رہا تو آگے چل کر اور فائننسل امپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی بہرحال کرمچاری راجیز درمانی کے اس بیان سے نراج ہو گئے تھے اس کے چلتے آج ایجیم کی میٹنگ میں سیدھے طور پر سیدھا فوکس راجیز درمانی کے خلاف کیا گیا یعنی کی آج نہ تو سچیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا نہ دوسرے بڑے ادھکاریوں کو لیکن یہاں پر سیدھا ٹیک تھا راجیز درمانی پر سنجیب سرما نے کہا منگل بارتہ کرمچاریوں کو بارتہ کے لیے نہیں بھلایا گیا تو اس دن سے گرمچاری کالے بلنے لگا کر سچی والے میں آئیں گے اور کام کریں گے ویدان سبا کرمچاری بھی مانسون ستر کے دوران کالے بلنے لگا کر کام کریں گے انہوں نے کہا ویدان سبا کے مانسون ستر کو دیکھتے ہوئے سبھی ابھی اندولن کو اگر نہیں کیا جائے گا دس ستمبر کے بعد اندولن کو اگر روب دیا جائے گا اور یہ اندولن ہیمارچل پردیس کے تمام حصوں تک لے جائے جائے گا سچی والے کرمچاریوں کو دوسرے کرمچاری سنگٹن پنشنر بروج گاروں کا بھی ساتھ مل رہا ہے یہ سنجیب شرما نے کہا ان کا کہنا تھا کہ کرمچاری مہنگائی بھتہ اور سنجیب شرما نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سرکار کے ایک ایک منتری کی پول کھولی جائے گی ہر منتری کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ سرکار بات بات پر پیسوں کی کمی کرونا رو رہی ہے اور منتریوں کی خود موج لگی ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے خجانے کو دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں سملا دلی دھرمشالہ چندگر جگہ جگہ او ایس جی تدہ دوسری نکتیاں کر کے سرکاری خجانے کو لوٹا جا رہا سنجیب شرما نے کہا کہ آج پانچ سو روپے میں انلیمٹڈ کال کی صوبیتہ دی گئی ہے مگر یہاں پر ویدائیکوں کو بیس ہزار روپے موبائل بھتہ ملتا ہے ہزار روپے کا صدقار بھتہ دیا جاتا لیکن دفتروں میں جائیں تو چائے تک نہیں پلائی جاتی انہوں نے کہا کہ دفتروں میں رینوگیشن اور فرنیچر پر کروڑوں فوق دیے گئے ہیں جبکہ کرمچاری اپنا ادھکار مانتے ہیں تو بجڈ کی کمی کا بھانہ بنائے جاتا سنجیب شرما نے کہا کہ دلی میں ایک ایسکوٹ گاڑی ہے جو کی مکھے منتری اور راجعہ پال کے دلی جانے پر استعمال کی جاتی ہے مگر آج کل ان دنوں ایک آئی پیس سال آئی پیس ادھکاری جو کہ بڑے پت پر ہیماچل پردیش پلیش بھی باگ میں بیٹھے ہیں اس آئی پیس ادھکاری کی پتنی کو اس گاڑی کے استعمال کر ہزاروں ہزاروں روپے تیل پر فونکے جارے ہیں لاکھوں کا نقصان سرکار کو ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کی صدیقاری کا معاملہ سرکار کے دھیان میں ہے باوجود اس کی آئی پیس صدیقاری پر کاروائی نہیں کی جاری ہے انہوں نے کہا چملہ میں منتریوں کے کئی کئی سرکاری کوٹھیوں پر کبجہ کر رکھا ہے انہوں نے نام لیے بغیر ایک منتری کی دربشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک منتری صاحب کا خود بھراری میں اپنا گھر ہے وہاں پر رہتے ہیں لیکن منتری نے میٹرو پول میں بھی سرکاری مکان پر انہوں نے سرکاری مکان پر کبجہ کیا ہے ویدان صاحبہ دیکش نے انہیں نوٹیس دیا ہے باوجود اس کی بے اس گھر کو کھالی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جی ایڈی سے کالیشان کوٹھی ملی ہے اس کوٹھی اس کوٹھی کے رینوویشن پر بھی کروڑوں پر خرچ کر دیا گیا ہے سنجیف شرما نے کہا کہ سرکار بجٹ کی کمی کا رونا رو رہی ہے اور بیورو کریٹ آپسی لڑائی سے ایک سو چودہ کروڑ پہ کا بجٹ لابس کر گئے ہیں بہرال کل مکہ منتری سکھو اندر سنگھ سکھو سے پردیب گھٹ والا راج پترت کرمچاری ماہ سنگھ ملاقات کرے گا سی ایم نے ملاقات کے لیے سنی بار صبح ساڑھے دس بجین کو ملنے کے لیے بلایا ہے یعنی آپ اس کے مائنی سم سکتے ہیں کہ ادھر ہیماچل پردیس سچیوالے کے گرمچاری ویرود پردرشن کر رہے ہیں بارتہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کی بارتہ کے لیے سرکار بلائیں لیکن اس پورے معاملے پر اب سرکار نے بھی صدیوی چال چلنے سرو کر دی ہے اسی کے تحت باقائدہ جو کی پردیب پوٹ ہے جنہوں نے اوپیس کی لڑائی لڑی اور اوپیس کے سمرتن میں انہوں نے مکہ منتری تمام منتریوں کے لیے دھرم شالہ میں ایک بڑا کارے کرم کیا تھا اب ان کرمچاری نیتاؤں کو مکہ منتری نے کل ساڑھے دس بجے سچیوالے میں بلائیا یعنی کس بارتہ کے معنی صاحب سمجھے جا سکتے ہیں یعنی اب سرکار کی درب سے پردیب گھٹ کو تبجھو دی جا رہی ہے اب کہیں نہ کہیں یہ پریاس کیا جا رہا ہے کس گھٹ کو تبجھو دی جائے تاکہ کم سے کم جتنی ڈیمانڈز مانی ہیں ان کے مادم سے مانی جائے یعنی سیاست سترنج اور سہمات کا کھیل یہاں پر پوری طرح سے سرو ہو گیا ہے سی ایم آفیس سے ملے گلابے کے بعد پردیب تھاکر نے کہا کہ کرمچاریوں کے بی ایریر کو لے کر وانے مددوں کو لے کر مکہ منتری سے بارتہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سی سی بیٹرک کی ڈیمانڈ ہماری پرمک مانگ ہوگی حالانکہ بڑی ڈیمانڈ ان کی ہے جرور انہوں کہا نہیں ہے پیس نوٹ میں لیکن بڑی ڈیمانڈ ان کی ماننے تاکی ہوگی کیونکہ کسی بھی راج پتری کرمچاری کو راجزرکار نے ابھی تک ماننے تا پردان نہیں کی ہے کل آر سے دس ان کے پرمک پتہ دیکاریوں کو بارتہ کا نیوتہ جنور دیا گیا دیکھنا اس میں کیا بڑی بات ہوتی ہے لیکن جو ان کے مادم سے کہا گیا پردیب گھٹ کی طرف سے میڈیا کو باقاعدہ پیس لی جاری کیا گیا اس کے انصار بارہ فیسدی ڈی اے جو کی پینڈنگ ہے اس کی بات ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرمچاریوں کے تمام مددوں کو مکہ منتری کے سمکس اس بارتہ میں رکھیں گے جس میں پورو کی بھانتی سال میں دو بار کنٹیکچول کرمچاریوں کے نیمیتی کرن کا ایجنڈا ہوگا بارہ پرتیشت مہنگائی بھتے کی ادائیگی کا ایجنڈا ہوگا ورس دو ہزار سولہ کے بیتنائیوں کے انصار بقائے آراسی کے تورنت بغتان کی مانگ ہوگی پولیس بیوا کے کرمچاریوں کو یاطرہ سویدہ کا پرادھان پہلے کی طرح رکھے جانے کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے علاوہ کہ یہ انہیں مددوں کو بھی اٹھایا جائے گا جتنے بھی کرمچاریوں کے مددے ہیں اسی بیچ ڈی اے ریئر سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہے مکہ منتری سکو بندر سنگھ سکو نے ہیمانچل پردیس کے تمام بورڈ کارپیشنز کو سرطوں کے ادھار پر ڈی اے ریئر جاری کرنے کی ہری جنڈی دے دی ہے مکہ منتری نے کہا ہے جو بورڈ کارپیشن پروفیٹ میں ہے جن کے پاس فنڈز ہیں جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے وہ راجیہ سرکار سے انومتی لے لیں ویت بیباق سے پرمیشن لے لیں اور سرکار انہیں ڈی اے ریئر جاری کرنے کی پرمیشن دے دیں گی لیکن اس ویتیہ سنکٹ میں بورڈ کارپیشن کو سرکار پیسہ نہیں دے گی کیونکہ ہیمانچل پردیس میں کچھ بورڈ کارپیشن ایسے ضرور ہیں جن کی فائننسل ستیتی ٹھیک ہے جس میں پولیوشن کنٹرول بورڈ ہے جوکیشن بورڈ ہے یا کئی بورڈ ایسے ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ آپ سرکار سے پرمیشن کے بعد اور آپ کو اپنا پروفیٹ دکھانا ہوگا کہ کرمچاریوں کو ڈی اے ریئر دینے کے لیے پیاسے ہیں پھر بورڈ کارپیشن کو ہم اپروول دے دیں گے ادھر ایک اور ڈی اے ریئر سے جڑے معاملے میں جس میں جوڈیوشن آفیسرز کے ڈی اے ریئر معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے ہیمانچل پردیس کے چیپ سگریٹری پر بول سکسینہ اور ویت بیباگ کے پردھان سچیو دیویش کمار کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے دونوں ہی نان دونوں عادی کاریوں کو سوم بار کی صبح سپریم کورٹ میں پرسنل اپیئرنس کے باقاعدہ آرڈر پاریت کیے گئے ہیں دونوں عادی کاریوں کو سوم بار صبح سپریم کورٹ میں اپنی اپنی اپستتی درج کروانی ہوگی حالانکہ گری بیباگ نے ایفیڈے بردائر کر پوری ستیتی سپسٹ کی تھی کی ہم نے جتنے بھی judicial officers ہیں انہیں ڈی اے ایر ایر کا بھکتان کر دیا ہے لیکن بھکتان کر دیا اور اس پر انہوں نے relaxation مانگی تھی کہ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری پرنسیپل سیکریٹری فائنانس کو سپریم کورٹ میں اپستت ہونے سے ریلیکش کر دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے اس اگرے کو خارج کر دیا اور چیف سیکریٹری اور بیت بیوہ کے پردان سچے دونوں بھیکاریوں کو سوم بار کو سپریم کورٹ نے دلی طلب کر لیا ہے دراصل judicial officers کے ڈی اے ایر ایر کو لے کر سپریم کورٹ دیس بھر کے معاملوں کو ریویو کر رہا ہے اس کے تیاد سوی راجیوں کو compliance دینے کے عدیش پاریت کیے گئے تھے اسی کڑی میں ہمچل پردیش کی طرف سے بھی compliance report دینی تھی لیکن جس دن compliance report دینی تھی اس دن ہمچل سرکار کی طرف سے نہ کوئی ادھکاری اپستیت ہوا نہ کوئی advocate اپستیت ہوا اس اپستیتی سے نہ ہونے کے چلتے سپریم کورٹ نے ہمچل پردیش سرکار کے خلاف کڑا سنگیان لیا اور کورٹ نے تلک لحظے میں کہا کہ ہمچل پردیش کے chief secretary اور finance department کے principal secretary دونوں عدیقاری سپریم کورٹ میں اپستیت ہو کر بتائیں کہ ہمچل پردیش میں جو judicial officers کے جو ڈی اے ایر ایر کی ادائیگی کرنی تھی اس کی compliance report کیوں نہیں دی گئی اب دون عدیقاری compliance report کو لے کر سپریم کورٹ جائیں گے حالانکہ بڑی ارچنی ہے کہ ربی بار کے دن ہمچل پردیش منطری مندل کی بیٹھے گو گی اور chief secretary ایک انہیں معاملے میں پہلے دنی میں ہیں اب انہیں آج ہی دیر سام تک یا کل صبح تک ہمچل پردیش شملا واپس لوٹنا پڑے گا ربی بار کو cabinet کی میٹنگ تین بجے رکھی گئی ہے cabinet میٹنگ سام کو جتنے بجے تک بھی چلے اس کے توانتباد cabinet کے نپٹارے کے ترنتباد chief secretary اور ویت بیبا کے پردان سچیو دیویش کمار دونوں کو سپریم کورٹ نکلنا ہوگا کیونکہ سوم بار صبح دس بجے دونوں دیکاریوں کو ڈی ایر ارماملے میں compliance report دینے کے لیے سپریم کورٹ میں انہیں دونوں کو اپنی پوستید درج کروانی ہوگی ہمچل پردیش سکول شکشہ بورڈ نے پچیس فیزدی سے کم ریزل دینے والے TGT پر بڑی کاروائی کر دی ہے سترہ سکولوں کے ان TGT کے خلاف increment روکنے کی باقائدہ notification جاری کر دی ہے direction جاری کر دی ہے پرارمبک شکشہ ویباگ نے اس کے order جاری کر دی ہے اس میں 12 non medical 3 8 2 medical TGT شکشکوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے دیکھیں شاریلک شکشک بھرتی کب تک ہو پائے گی جب مونسون ستر شروع ہو رہا ہے پہلے دن سے ہی چوڑا میدار میں بیٹھ چائیں گے اور 28 اگست کو ان کی اور سے مہا ریلی نکالی جائے گی ان کا کہنا ہے پچھلے ساتھ ورشوں سے شاریلک شکشکوں کی بھرتیاں نہیں ہو پائی ہیں جو DPE لگے بھی ہوئے ہیں ان کی پرموشن نہیں ہو پا رہی ہیں ایسے میں یہ خود کو شوشت محسوس کر رہے ہیں سب سے زیادہ شوشن اسی برکہ ہو رہا ہے اور یہ 870 کے قریب پیٹ کی پوسٹیں نکالی بھی گئی تھی لیکن کسی بیوات کے چلتے کوٹ میں پسی ہوئی ہیں سرکار کی اور سے مجبوطی سے ان کی طرف سے پکش نہیں رکھا جا رہا ہے جس وزہ سے معاملہ ابھی تک کوٹ میں ہی لگکا ہوا ہے جلدی اگر اس کا کوئی سمادھان نہیں ہوتا ہے تو بڑے سطر پر بھی ان کی اور سے آمدولنگ کیا جائے گا حال ہی میں 450 سے زیادہ بدوں کو سویکرٹی دی گئی ہے جو کہ فیزیکل ایڈوکیشن کے بھرے جائیں گے سکولوں میں یعنی کی فیزیکل ایڈوکیشن ویشیہ کے شکشوں کے بھرے جائیں گے لیکن اس سے بھی یہ سہمت نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کو لیکن پرابدھان اس میں بدل دیے گئے ہیں کوالیفیکیشن اگر بدل دی گئی ہے تو ان کے ساتھ یہ بھی بھیدباب ہوا ہے جس وقت انہوں نے ڈگری ڈپلومہ کیا تھا اس وقت کی شرطوں کے انوصار کیا تھا تو یہ سہمت ہی ایک طرح سے ان میں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے پیشلے ساتھ ورشوں سے بھرتی نہیں ہی ہو پائی ہے اور ان کی عمر اب 47 48 ورش تک ہو گئی ہے شکشہ بیبھاگ میں 2150 پر چل رہے ہیں شاری شکشکوں کے ہی 2150 پر بتائے جا رہے ہیں تو ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ شکشہ دی جائے گی اس وشیع پر چھاتروں کو جب وہاں شکشک ہی موجود نہیں ہوں گے یوگیتاؤں میں آگے رہے گا کیسے یہاں سے کھیر کے چیمپین نکل کر سامنے آئیں گے اچھی خبر ہے ان چھاتروں کے لیے جن کی کمپارٹمنٹ آگئی تھی لیکن کمپارٹمنٹ کا ریزرل کیونکہ گھوشت ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیہ یہ ہوا ہے کہ 31 اگست تک ہمارچ پردیش ویڈی میں سبھی کالجز میں ایڈمیشن لی جا سکتی ہے حالانکہ یہ ایڈمیشن کی تھی سماکت ہو گئی تھی لیکن پھر سے بڑھا دی گئی ہے 31 اگست تک کر دی گئی ہے اور موقع ہوگا جن کی کمبارٹمنٹ کا ریزرد یہاں گوشید ہو گیا ہے جو ایت طرح سے اپنی کمبارٹمنٹ کلیر کر گئے ہیں حالانکہ مانگ چھاتھوں نے ہی اٹھائی تھی لیکن تران پر بھاب سے رکھے ان کی مانگ کو سنا گیا ہے اب نئے سیرے سے عویدن کریں گے اس کے باد آگے کی پرکریہ پوری ہوگی اور ہمارچ پدیش شکریہ بدیالی سمی یہ سب ہی کالیجز میں ایڈمیشن کی تھی یہاں پر بڑھا دی گئی ہے اسے لے کر عدی سوچنا شکریہ بیبھا کی سوچنا جاری کر دی گئی ہے اور عدی سوچنا کی مطابق بلوک سر پر کمیٹیوں کا گٹھن کیا رہا ہے بلوک سر کی کمیٹی میں ویشے ویشے شکریہ پرشو چکتص عدھکاری اور پریشی وکاس عدھکاری کو شامل کیا جائے گا پھر کمیٹی کسانوں کا پنجی کرن اور پرمانی کرن کرے گی اور اس کے باد کس طرح کی خات یا کی جا رہی ہے کسانوں کی اور سے اس کی سیمپلنگ بھی ہونے والی ہے ایک طرح سے گوبر خرید پرکری آپ دیکھیں شروع ہو رہی ہے اور اس کے لیے کمیٹیوں کا گٹھن ہو گا بلوک ستر پر ہو گا اسے لے کر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکی ہے جس میں پرش ٹھوٹ سے یہ اپڈیٹ دی گئی ہے تیم پر ویدھائکوں کو آرش بلوگن شتھانے میں بلائی گیا تھا اس میں ایک راجندر رانہ ہے دوسرے کئی تھا پر پر نیش کڑے تیور راجندر رانہ نے مکھ مطری پر آروم لگائے ہیں جس میں ان کا یہ کہ جھوٹ بول کر وہ ستہ میکابیز ہو گئے ہیں نہ تو بیروزگاروں کو نوکریہ دی جا رہی ہے نہ سبھی مہیلاؤں کو پندرہ سو کی راشی ابھی تک ملی ہے اور نہ ہی پینڈن ریزل بھوش کیے جا رہی ہیں ایسے میں صرف اور صرف ہر ور کو پر تاڑی کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے ایک اور بات انہوں نے کہی ہے جو بڑی سٹیٹمنٹ ان کے اور بھرتی اسی وجہ سے لڑکی ہوئی ہے جب تک یہ data figure نہیں آئے گا اس data کو لے کر list تیار نہیں کر دی جاتی ہے تب کچھ کو مرش کر دیا گیا کچھ کو بند کر دیا گیا جہاں ایک بھی چاتر نہیں تھا اب چھے سے دس والی سنکھیا کو بھی مرش کرنے کی سمبھاونا یہاں پر بنید ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہاں شکشکوں کی کمی ہے یعنی سٹاف کتنا موجود ہے حالاکہ سٹاف سے پچھنے بھولیٹی میں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر چکے ہیں کہ مرش ورکرز کا کیا ہوگا تمام مسئلوں پر کیونکہ بھی ورہ سرکار کی اور سے تیار کر لیا گیا ہے لیکن اس بیش نئی جانکاری یہ ہے کہ 6 سے 10 والی سنکھیا جن سکولوں میں ہیں اب وہاں بھی ہو گیا ہے پرنسیپل پرموشن کے لیے ہیڈ ماسٹر اور لیکچر کا کوٹا تیار کیا گیا تھا کافی برش پہلے اور بار بار لیکچرز کیوں سے مانگ یہ رکھی جا رہی تھی ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اس لیے ان کا کوٹا بڑھایا جائے ہیڈ ماسٹر کم ہے لیکن پھر بھی ساتھ فیسدی کوٹا ان کا ہے اور لیکچر کا چالیس فیسدی کوٹا ہی ہے تو کوٹ سے یہ فیسلہ آ چکا ہے جس میں پرش پروپ سے یہ کہا گیا ہے اس کوٹے کے ساتھ کوئی بھی چھے چھے چھاڑ نہیں ہوگی یعنی کوٹا ایس ویسے ہی رہے گا جیسے پہلے بزار کرنا پڑتا ہے ان کی سنکھیا کیونکہ بہت زیادہ ہے لیکن اب 40 فیسدی کوٹے کے ساتھ ہی آگے چل نا ہوگا کوٹ سے آدیش چاری ہوئے ہیں اس میں یہ بھی پرش روپ سے لکھا گیا ہے پرنسیپل بننے کے باگ تو ایک ہی کیجئر میں ہیڈ ماسٹر اور لیکشور آ جاتے ہیں کوٹے کے ساتھ کوئی بھی چھے 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 نہیں ہوگی یہ ہی کوٹا لاغو ہوگا اس میں کوئی بدلاغ نہیں ہونے ویلاغ ہے موسیقی